گیان گوڑان یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو ہماری سینہ ہوتی ہے اس میں جو کتے ہوتے ہیں جو ڈاگ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی سینسٹیب کتے ہوتے ہیں بہت ہی ایکٹیب کتے ہوتے ہیں تو ان کو جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں اپنی سیوہ پوری کرنے کے بعد ان تو ان کو گولی مارتی جاتی ہے تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو جانیں گے تو پوری ویڈیو کو واش کریے گا یہ جانکاری آپ کو مل جائے گی تو آجے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں کتوں کو بھی سینہ میں پوری پروپر ٹریننگ دی جاتی ہے اور پوری پروسس سے ان کو بھرتی کیا جاتا ہے سینہ میں پوری جاؤر یہ کتے جو بھرتی ہو جاتے ہیں تو پوری لگن کے ساتھ یہ سینہ میں اپنی سیوہیں دیتے ہیں جس سے وہ بہت ہی اتی سمویدن سیل جو کی بہت ہی سمویدن سیل جگہوں پر کتے ہم پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ کام کرتے ہیں جہاں پر سادھاران روپ سے جو سینک ہوتے ہیں وہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ایسے سمویدن سیل جگہوں پر کتوں کو سروس دی جاتی ہے تو وہ کتے وہاں پر جا کر کے وہ ساری اکٹیوٹی وہاں پر کرتے ہیں تو اتنی زیادہ سنسٹیپ جگہوں پر وہ کام کرنے کی وجہ سے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو سینہ کا ایسا کہنا ہے کہ سرکچھا کی درشتی سے کتوں کو ریٹائر ہونے کے بعد چونکہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں کسی گرد بکتی کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں کتے جس سے یہ ساری انفارمیشن اس کو مل جائے لیک ہو جائے اور سینہ کو کچھ پرابلم آ جائے دیس کے ہت میں وہ نہ ہو نہیں ہے تو اسی لئے کتوں کو لاشٹ میں گولی مار دی جاتی ہے جس سے ان کی جو یہ گوپنیتہ ہے وہ بنی رہتی ہے وہ بھنگ نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے کتوں کو گولی مار دی جاتی ہے جب وہ ریٹائر کیے جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی جانکاری مل گئی ہوگی سینہ میں ریٹائر ہونے والے کتوں کو گولی کیوں مار دی جاتی ہے تو اگر دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر تو کریے گا ہی کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پرس کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو پورا کا پورا دھیان پوراک اور دہر پوراک دیکھنے کے لئے آپ کا پریم پوراک بہت بہت دھنیواد